بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبھی دیکھنے والوں کو روک فارمنگ میں خوش آمدی جی آنو پخیر آگلے ست بسم اللہ جی جی آج ہم آپ کو دکھائیں گے ریزڈ بیڈ یعنی پکنک پر ہائی بریڈ آنین کی جو ہے پنیری کی شفٹنگ ہو رہی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے ریزڈ بیڈ بنانے کے لیے پلانٹر فورٹی ٹو انچ کا جو ہے پلانٹر استعمال کرتے ہیں یہ فورٹی ٹو انچ کا جو ہے بیڈ بنایا ہوا ہے پلانٹر کے ساتھ یہ پانی والی جن میں فورو ہے تو آج انشاءاللہ اصد لائف سٹاک فارم پہ جو ہے ہائی بریڈ کینزو کمپنی کا جو سیڈ تھا میں نے پنیری لگائی ہوئی وہ شفٹ کر رہا ہوں لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملچنگ کس طرح آپ لوگوں نے کرنی ہے میں نے دو طریقے جو ہے آج کی ڈیٹ میں کیے وہ دو طریقے یہ ہیں کہ یہ دیکھیں پہلے میں نے جو ہے اس طرح جو ہے اپنے بیڈ پر نشان لگوائے لیبر سے یہ نشان کس سے لگتے ہیں آپ لوگ کس طرح یہ نشان لگا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس چیز ہے اس طرح کے بلکل یہ دیکھیں ان کا درمیانی وقفہ آپ چیک کریں نشانوں کا دس لائنیں یعنی آپ کے بیڈ پر لگ سکتی ہیں دس لائنیں دو طرح کے میں نے بیڈ بنایا ہوئے ہیں ایک فورٹی ٹو انچز کا ہے ایک جو ہے تھرٹی سکس انچز کا ہے جو بیڈ میں نے بنایا ہے یہ تھرٹی سکس انچز کا ہے اس پر جو ہے تقریبا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو پودے لگ سکتے ہیں یعنی چار انچ کے وقفے کے ساتھ نو پودے جو ہے آپ لگا سکتے ہیں پیاز کے ریز بیڈ پر لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کی پرڈکشن جو ہے وہ ڈبل ہو سکے پانی والی جو فوروں ہیں کھیلیاں جنہیں ہم بولتے ہیں وہ کم سے کم نکل سکے یہ ایک اکڑ کی لمبائی ہے اس پر جو ہیں پانی کی کھیلیاں تقریبا نکلی ہیں چار اور یہ جگہ ہے تقریبا دو کنال دو تین چار پانچ چھ سات سات بیڈ بنے ہیں اور پانی کی کھیلیاں بنی ہیں ایک دو تھی چھے چھے پانی کی کھیلیاں یعنی اس کا سائد ہے تقریبا آٹھ انچ یہ آپ کہلیں اوپر سے ہے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک ہے یہ سولہ انچ ڈیپ گہرائی اس کی آٹھ انچ اور نیچے سے بھی جو کھلی ہے وہ بھی آٹھ انچ ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ ہائی بریڈ پیاز کی جو کاش ہے وہ اس طرح پکنک پر کریں اس سے ریزڈ بیڈ پر یہ ہوگا کہ جسٹ آپ کے پودے کو جو ہے صرف ریز پہنچے گی اس کے ساتھ پانی کا بالکل بھی اٹیچ نہیں ہوگا اس کے اوپر میں نے پھر یہ ملچنگ اس طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو گنے کے اوپر سے ہمارے پنجابی میں اسے کھوری بولتے ہیں وہ اترتی ہیں یا آپ لوگ کوئی بھی چیز آپ کے پاس چاولوں کی پرالی موجود ہے تو آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس وہ دیکھیں میرے پاس اس طرح گنے کی کھوری ہے میں نے لیبر سے وہ اس طرح اکٹھی کروا کر جو ہے نا بیڈز پر بچھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ صبح جب لیبر آئے گی تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیڈ پر انہیں بچھا کے اس کے اوپر جو ہے پیاز لگاتے جائیں گے تو میں نے دو طریقہ کی ملچنگ کی ہے ایک میں نے یہ پھر جو ہے نا اس گنے کی کھوری کا یا آپ کے پاس کوئی بھی گراس اگر موجود ہے تو آپ اس کا کترہ کر کے چارہ کر کے آپ اس طرح بھی لگا کر بھی اس کے اوپر پھینک سکتے ہیں تو پہلے بھی اس کے اوپر پھینک کر اوپر سے جو ہے آپ یہ پیاز لگا سکتے ہیں دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو ہر چارہ کی جو ہے چیز کلیر ہو جائیں یہ دیکھیں یہ پرالی پہلے پھینک کر میں نے اوپر سے نشان لگائے پھر اس طرح جو ہے پیاز اوپر لگایا یہ دیکھیں جی یہ میں نے فارمولا خود اپنے مائنڈ سے نیٹ سے پکچر دیکھ کر جو ہے یہ فریم تیار کیا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طرح دو آم یعنی دو ہینڈل لگے ہوئے ہیں جن سے پکڑ کر ہیں دو آدمی کھیلیوں میں اسے کھینجتے ہیں سائیڈوں پہ اس کے اندر جو ہے میں نے ایک بڑا پائپ گزار کر اس کے ساتھ یہ ہینڈل لگائے ہیں بہت اچھا کاریگر ملا تھا جس نے یہ مجھے بنا کر دیا ہے تو بڑا خرچہ آیا ہے یہ تقریبا میرا جو ہے سات ہزار آٹھ ہزار میں یہ مکمل فریم تیار ہوا اس کے اوپر پھر یہ میں نے چار چار انچز کے جو ہے یہ لوہے کے ٹکڑے سریعے سے بولتے ہیں یہ لگائیں اس سے پھر جو ہے وہ سیم طرح کے نشان جو ہے یہ دیکھیں چار چار انچز کا جو ہے اس میں جو میں نے وقفہ رکھا ہوا ہے یہ گھومتا جاتا ہے رول اور اپنے نشان چھوڑتا جاتا ہے یہ ہینڈل باہر کی طرح لگائے ہیں تاکہ کھینچنے والے جو اسے آسانی سے کھائیں سکیں جی یہ دوسرا طریقہ جو میں نے ملچنگ کا کیا ہے وہ یہ مکمل جو ہے سٹرا شگر کین کا جو ہے نا سٹرا جو ہے اسے ایسے ہی بیڈز پر بچھا دیا ہے پھر لیبر کو جو ہے کاک اس کے اوپر جو ہے نا پیاز کو شفٹ کریں لیکن یہ طریقہ ان کے لئے تھوڑا مشکل تھا بنیسبت اس کے کہ میں نے وہ جو کترا کر کے بیڈز پر ڈالا ہے وہ ایزی تھا یہ پرالی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فورٹی ٹو انچ بیڈز کو جو ہے ریز رکھتا ہے یعنی وطر وطر میں رکھتا ہے نرم رہتا ہے بیڈز پانی جو ہے تقریباً یہ عام روٹین میں پانی لگتے ہیں وہ سات آٹھ نو پانی بھی لگ جاتے ہیں اس طریقہ سے آئیں جو آپ کے پانی بلکل کم لگیں گے یعنی اگر ایک پانی ایک مہینے میں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تین پانیوں میں جو ہے پیاز تیار ہو جائے گا اس کے اوپر نہ کوئی فرٹی لائزر نہ کوئی پیسسی سائیڈ کا سپریہ کرنا پڑتا ہے یہ انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ گالے کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی اور یہ ہائی بریڈ انین کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ بھی اپنے ٹرائل کے طور پر کیا ہے پورے پاکستان میں جو آصف شریف صاحب کا یہ ایک مہم ہے کہ کسان بچاؤ مہم تو اس طریقے سے جو ہے پکنک کے طریقے سے ہم جو ہے یہ پیاز لگا رہے ہیں میں نے الفا الفا بھی کاش کیا ہے گارلک بھی کاش کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ہائی بریڈ سیڈز کی جو ہیں وہ ویڈیٹیبلز بھی ابھی کاش کرنی ہے انہی بیڈز کے اوپر آپ اس پر کوئی بھی قسم کی فصل لگا سکتے ہیں اس پر جو ہے علو بہترین کاشت ہوتے ہیں ایسے پرالی ڈال کے آپ اس کے اندر جو ہے علو شفٹ کریں یا پہلے علو شفٹ کر کے اوپر پرالی ڈال دیں تو اس کے درمیان میں سے جو ہے وہ علو کی شاخیں جو ہے باہر نکل آتی ہیں اور سردی ان شاخوں کو کچھ بھی نہیں کہتے جتنی سردی جتنے کورا یعنی ہمارے علاقے میں اس دفعہ پڑا ہے تو جو عام سطح پر لگے ہوئے تھے علو وہ اوپر سے جل گئے ہیں مکہی اوپر سے جل گئی ہے لیکن ریزڈ بیڈ پر جو بھی فصل لگی ہے وہ انشاءاللہ کورے نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا اس کی جڑ بھی مضبوط جاتی ہے نیچے تاک اس کی جڑ جاتی ہے یہ دیکھیں اکڑ کی جو ہے میں نے اس طرح کی ملچنگ کی ہوئی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں یہ ایک اہم قدم ہے جو آپ کو سٹارٹنگ کرنا پڑے گا آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں تاکہ جو ہے ہمارا غریب قسان ان کمپنیوں سے ان فراد کمپنیوں سے بچ سکے ہماری کھادوں میں بلکل بھی رتی برابر بھی جو ہے طاقت نہیں ہے بلکل بھی طاقت نہیں ہے اتنا مہنگا خرچہ اتنا مہنگا کہ آگے سے فصل کا پھر ریڈ نہیں ملتا اس طرح جو آرگینک طریقے سے جو یہ ہم لوگ سبزیاں یا کوئی بھی چیز کاش کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی مزہدار ہے اور پیداوار بھی بھرپور ہے بیڈز پر جو ہے آنین کی میں آپ کے ساتھ ایک چیٹ یعنی واؤچر بھی آپ کو اس ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں اس پر اس کی جو ہے تقریباً تمام کالکولیشن ریٹن ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اتنے انچس کے وقفے سے یہ آپ کا پیاز لگے گا اور اتنی پروڈکشن فی اکڑ میں ہوگی اگر عام روٹین میں دیکھا جائے تو اٹھائی سو دو سو من یا زیادہ سے زیادہ تین سو من پروڈکشن ہوتی ہے پیازی اگر آپ اس طریقے سے پیاز لگائیں گے تو انشاءاللہ دو لاکھ چالیس ہزار پودا بیڈز پر لگے گا دو لاکھ چالیس ہزار عام روٹین پر بیڈ پر لگتا ہے اسی ہزار پودا دیکھیں آپ کی پروڈکشن کتنی ڈبل ہو جاتی ایک لاکھ لگا لیں وہاں لگتا ہوگا تو اس طرح پروڈکشن آپ کی چھ سو سے ساڑھے چھ سو من جا سکتی ہے انشاءاللہ جیسے جیسے پیاز بڑھتا جائے گا اپنی گروت کرتا جائے گا میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا اور انڈ پہ جو پروڈکشن آئے گی میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں خیار رکھیں اپنے ہور فہد میاں کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان رب راک